اور اب بات راجبھر کے کمجور ہوتی چھڑی کی کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے راجبھر کے کھیمے میں بھاگم بھاگ مچی ہے اب تک دو سو پچاس سے زیادہ نیتہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ راجبھر کی چھڑی کو کمجور کرنے کے پیچھے کس کا دماغ ہے یہ سوال صبح سپا چھوڑ چکے سچی پرطاپ اور اکھلیش یادو کی نزدیکی کے بات کھڑے ہو گئے کیونکہ جب یہ بات سچ پتاف سے پوچھی تو انہوں نے اشاروں اشاروں میں قبول کیا کہ ان کی اس مہین سے اکھلیش یادو بہت خوش ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے سکرپٹ رائٹر اکھلیش یادو اس دیفوں سے چھڑی کمزور کس کے ہاتھ میں باغیوں کی دور اکھلیش یادو جی سے ملنے کے بعد میری طاقت بڑھی میری حوصلہ بڑھی انہوں نے طاقت میری بڑھائی اور حوصلہ بڑھائی بہت سوچ بوجھ کے نیتا ہیں پڑھے لکے نیتا ہیں شاشی پرطاپ سے اکھلیش کا میل راجبھر کے خلاف بڑا کھیل صبح سپا میں شامل نہیں ہوئے اس سے زیادہ راجبھر کے خلاف بگاوت کا جھنڈا بلند کر چکے ہیں کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں بیٹ رہا جب اس تیفے نہ ہو رہے ہوں اب تک قریب دھائیسو سے زیادہ نیتا صبح سپا چھوڑ راجبھر کے خلاف بگاوت کا جھنڈا بلند کر چکے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ہر دن ہو رہے اس تیفوں کے پیچھے کس کا دماغ ہے کیونکہ سب سے پہلے راجبھر کے خلاف بگاوت کا جھنڈا شاشی پرطاپ سنگھ نے بلند کیا اب انہی شاشی پرطاپ سنگھ اور سپا مکھیا بلائم سنگھ یادو کی نزدی کی کئی سوال کھڑے کر رہی کیونکہ جب سے شاشی پرطاپ نے راجبھر کا ساتھ چھوڑا ان کی تین بار اکھلیش یادو سے ملاقات ہو چکی ہے اور یہ بات خود شاشی پرطاپ نے قبول کی ہے کہ راجبھر کے خلاف چلائی جا رہی ان کی مہم سے اکھلیش بہت خوش ہے اکھلیش یادو جی توڑ نہیں رہے لیکن انہوں نے مجھ سے جرور اس بات کیلئے کہا اب سوال بڑا یہ ہے کہ اس پوری پکچر کی سکرپٹ کیا اکھلیش یادو لکھ رہے کیونکہ راجبھر کھلے منج سے آروپ لگا چکے ہیں کہ ان کے خلاف اس تیفو کی یہ ساجش اکھلیش یادو کی اشاروں پر رچی جا رہے ہیں بھارتی سماج پارٹی کے بڑھتی ہوئی لوگ پریتہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی پریسان ہے تو سماجوادی پارٹی پریسان ہے یہ آئے ہیں اوپرکاس راجبھر کا مقابلہ کرنے کی پارٹی ختم کر دیں گے ارے تم لوگ اپنی اپنی پارٹی بچاؤ ہمارے چکر چھوڑ دو صبح سپا اور یہ کہیں کہ اوپرکاس راجبھر کے ساتھ سائی کی طرح رہنے والے ششی پرطاپ سنگھ اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیج اکھلیش یادو سے ملاقات کر کیا ہے اور انہیں اکھلیش یادو کا منطر بھی ملا ہے ان سے اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ آپ بار بار ملتے رہیے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کے مائنے کیا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا اوپرکاس راجبھر کی پارٹی میں جو پھوٹ پڑی ہے جو ٹوٹ مچی ہے اس کے پیچھے کہیں کوئی بڑی راجنیتی تو نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سبحاسپا اور اوم پرکاشرات بھر اسے لے کر چا کہتے ہیں دراصل راجبھر کے لیے مشکل صرف اتنی بھر نہیں کہ نیتا اسطیفہ دے رہے بلکہ اصل چنوٹی الگ پاٹی بنانے کی ہے کیونکہ ششی پرطاپ سنگھ نے اسطیفہ دیا تو انہوں نے راشتری سمتہ پاٹی بنا لی مہند راجبھر نے اسطیفہ دیا تو انہوں نے بھی سوہیل دیو سو ابھیمان پاٹی بنا لی مطلب پروانچل کی جس پچ پر راجبھر اپنی طاقت کا دم بھرتے تھے اب اسی میدان میں انہیں چنوٹی دینے والے دو نئے دل بن گئے ہیں اور یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب راجبھر 26 ستمبر سے ساؤدھان یاترہ نکالنے والے ہیں بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی